کب جائے گی ہے مجھے نہیں پتا وہ سنا ہے نا تم نے کہ مہمان آتا اپنی مرضی سے لیکن جاتا میزبان کی مرضی سے اور فیلحال اسے واپس بھیجنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا عجیب لوجک ہے ٹھیک ہے اب جب میرے مہمان آئیں گے تو آپ اعتراض نہیں کریں گی تمہاری کون سے مہمان وہیں جن کا آپ سکر سننا ہے بھی گوارہ نہیں کرتی حارون 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 حارم حاران حاران موسیقی 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 اور لڑکی جسے اپنی لائف میں سب سے زیادہ سوچا وہ ان لوگوں کی قریبی رشتہ دار ہے قسمت نے بھی اچھا مزاک کیا ہے میرے ساتھ بس اب مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا وہ یہاں رہے یا چلی جائے مجھے اسے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے موسیقی یہ چہرہ بھی کتنا بڑا دھوکہ ہے حارون کو دیکھا تو مجھے لگا کتنا سلجا ہوا نرم مزاج حسموک انسان ہے مجھے اسے میں ایک ساتھ کئی اچھائیاں محسوس ہوئی تھی لیکن اب سمجھ میں آیا وہ سب تو دھوکہ تھا اس کا اصل روپ تو خود غرض مغرور اور بدمزاج شخص کا ہے وہ اپنی دولت پر اتراتا ہے اسے بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے کیا مرنگ رہا کیلی کیوں میکھی گی ہو بس ایک بات سوچ رہی تھی کیا بات ہے ہمیں نہیں بتاؤگی یہی کہ کبھی کبھی لوگوں کا چہرہ کتنا بڑا دھوکہ دے دیتا ہے آپ کو کس نے دھوکہ دے دیا جناب بس ایک بات سوچ رہی تھی شکر ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا شکر ہے کیا ہو گیا پیٹنی پریشان کیوں ہو میں پریشان نہیں ہوں آپ لوگ کیا کر رہے تھے ہم بس کچن میں تھے ارے نہیں امینہ یہاں تمہیں کسی پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی ارے جمشید اس کے بیوی بچے سخت لالچی ہیں نمرا سے محبت و دور کی بات ہمدردی تک نہیں ہے اس سے کسی کو بس اللہ نمرا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اچھا یہ تو بتائیے کہ کامل کے بارے میں کچھ پتا چلا آپ کو نہیں اس کے بارے میں بھی کچھ اچھی ریپورٹس نہیں ہیں ارے نکم ماہ نے سارا دن گھر پہ پڑا رہتا ہے بلکہ اب تو مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ نمرا کی جائداد پہ نظر ہے اس کی اور ادھر یہ شایستہ اس کے تیور بھی بڑے عجیب ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے اس کو اپنے کمرے کی تلاشی لیتے ہوئے دیکھا ہے ضرور جائداد کے کاغذات ڈھوٹ رہے ہو کیوں یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں فیلحال تو نمرا میرے پاس ہے اداس بھی ہے اور واپس بھی جانا چاہتی ہے لیکن یہ ساری صورتحال جاننے کے بعد میں ہر کس اجازت نہیں دوں گے اس کو واپسی کی ہاں نہیں 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 بلکل بھی نہیں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے پاس ہی رہے ہیں ابھی اس کو واپس من بھیجنا حلاق کیک ہو جائیں میں خود اس کو بلواروں گے ابھی اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیں اچھا پھر بات کر دیں تم سے خدا حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سوٹھ نہیں رہی تھی نہیں نہیں میں جاگری تھی اچھا کیا آپ کو میری یاد آ رہی ہے اگر میرا جواب آپ کو خوش کر دے گا تو پھر جیت میں آپ کو یاد کر رہی تھی آدھی رات کو کمرے سے باہر آ کر کیوں مسکرا مسکرا کر یہ کس سے باتیں کر رہی ہے میں یہ سب کیوں جاننا چاہتا ہوں مجھے کیا وہ کسی سے بھی باتیں کرے موسیقی 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 خاصی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں محصوب آج سے پہلے میں نے کبھی ان کی باتوں پر غوری نہیں کیا بڑھے نہیں ہیں بڑھ کے اچھے ہیں کم اس کم دوگلے تو نہیں ہیں موسیقی 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 مہت سنو بیٹا پہلے حارون کا ناشتہ بنا دو اسے آفس جانا ہوتا ہے نا امی فارین اور نومی نے بھی کالیج اور سکول جانا ہوتا ہے پہلے حارون کا ناشتہ ہے ہی کیا چائے اور سلائس وہ تو دو منٹ میں ہو جائے گا پہلے حارون کا ناشتہ بنا دو شباز موسیقی موسیقی ہارون بیٹا ناشتہ کر لو مجھے بھوک نہیں ہے کہیں لیٹ نہ ہو جانا لیکن ابھی تو کافی دیر باقی ہے مجھے جلدی جانا ہے اور شامی بھی در سے آنگا مجھے جانا ہے سر ہاں ایک کام کرو چائے لے اور ساتھ کچھ شلکابل کا کھانے کے لیے اوکی سر کہ کیا ہماکت کی ہے میں نے اتنی جلدی چلایا آفیس پتہ نہیں وہ آج آئیں گی بھی یا نہیں کیسی ہوں گی وہ شفیق چہرہ باوکار انداز چہرے پر میرے لیے محبت اور پیار پون جیسی کیوں نہیں لگی وہ میری ماں کی بہن ہے تو غلی نہیں ہوں گی سر میں کیا میں آجو موسیقی 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 نمربا جی آج آپ بہت خوش لگ رہی ہیں میں ہمیشہ خوش رہتی ہوں میں ان پر لکھت زیادہ خوش ہو موسیقی 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 کوئی بات نہیں ہے بس آج مجھے خوش ہونے کا دل چاہ رہے ہیں بیسے نمرب با جی آج ہم بھی بہت خوش ہیں ہارون بھائی آج لیٹ آئیں گے نا اچھا تو یہ بات ہے تو پھر ہم سب کو مل کر کچھ مزیگا کرنا چاہیے نی سر آپ سے کوئی مہم سائکا ملنا چاہیے ہیں انہیں فوراں لے کر رہو اوکے سر کامی کامی اٹھ جا ستیان مرحبا اے 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 تک پڑا سو رہا ہے شرافہ سے اٹھ جا جا نہیں تو تھنڈا یخ پانی لاکے نا فریز سے تیرے اوپر ڈال دوں اے امم کیا ہے تجھے صبح صبح پرانی شراد کی درہ شروع ہو جاتی ہے آری رات تیری بہو سے باتیں کرتا رہو میں میں نید نہیں پوری ہو رہی سونے دیرنایا یہ دردت خواب دیکھا کوئی یا ماں کو بے وکوف بنا رہا ہے اماں سچ کہہ رہا ہوں کیا 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 کہہ رہی تھی ارے اماں تیرے بیٹے کی پرسنالیٹی ایسی ہے کہ کوئی لڑکی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی اس کو مکمل اسیر کر دیا آئے اللہ میں سکے جاؤں میں واری جاؤں میرے شہزادے قسم سے تیری یہ بات سن کرتے میرا دل دماغ دونوں تھنڈے شہ ہو گئے دن ہمارے بدلنے والے ہیں اماں ہاں؟ اچھا؟ اچھا اماں سن تجھے نا وہ بڑیا کے پاس بھی جانے کی طورت نہیں ہے میں نمرا کو اس موڑ پر لے آؤں گا کہ وہ میری انگلیوں کے اشارت پر ناچھے میں کہوں گا دن ہے تو وہ کہے گی دن ہے میں بولوں گا رات ہے وہ بولے گی رات ہے اللہ سکی جاؤں میرے شہزادے چھوڑنا ماں سونے دے صبح صبح چھوڑنا کوئی نیو پاکتا ہے پاکتا ہے میں بہترین میں بہترین میں بے جعل میں بہترین میں بہترین جنب میں بہترین میں بہترین ہارون میری جان مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو میرے پاس ہو کتنے بڑے ہو گئے تم تم جانتے ہو اتنے سے تھے اتنے سے تھے جب آنٹی آنٹی کہتے میری امیلے پکڑے چلتے تھے دیکھو کیسے وقت گزر گیا سب کچھ مدل گیا اگر نہیں بدلی تو میری محبت نہیں بدلی میری جان ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گیا تم شکرہ تمہیں دیکھا شکرہ موسیقی ملتی رہے گا میں ایک دوسرے کو دیکھا ہے آنکھوں کی پیاس بجی ہے ابھی تو بہت سی باتیں ہیں تم سے کرنے کے دے اور میں اور ساشا تو تمہیں ملتے رہیں گے ساشا کون لو باتوں میں میں بھولی گئی تمہاری ایک کزن بھی ہے ساشا میری پیاری سی معصوم سی بچی آج تو وہ سہیلیوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے ملوا نہیں سکوں گی لیکن تم ملو گے نا تو بہت خوش ہو گے ہارون بیٹا میرا فلیٹ تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن تمہارا جب دل چاہے تمہ آسکتے ہو تمہارا ہی گھر ہے ان ماں کی بہن جہاں رہتی ہے چھکا میرے لئے کابل احترام ہے میرے دل میں اتنے سوال ہے جن کے جواب میں پتہ نہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا ہاں بیٹا تم پریشانہ ہو مہارے ہر سوال کا جواب میں دوں گی بس یہاں سے قریب ہی ہے میرا در آگے کنڈیشن کچھ اچھی نہیں ہے روڈ کی تم مجھے یہاں ہی دروپ کر دو کسی بات کر رہے ہیں میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراب کروں گا چلو ٹھیک ہے لیکن چائے پینی پڑے گی میرے ساتھ ہم؟ نورین فرین یومین جلدی آؤ چیہاں ہوا نمرا؟ کیوں شوڑا رہی ہو؟ بھائی تم لوگ تو اتنے بورنگ ہو دیکھو کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے ہنڈ ہنڈ ہوا چل رہی ہے یہ موسم انجوئے کرنے کی لیے ہوتا ہے نومی کتر رہ گیا ہے نومی؟ آ رہا ہوں آ رہا ہوں کیوں میرے نام کی آؤسے لگا رہی ہیں نومی جلدی ستنا باتر بول لے کر رہا ہو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں ہاں با جی ہارون صاحب نے کتنے کیمتی پودے لگایا ہے اگر ان میں سے ایک بھی ٹوٹ گیا نا وہ سب کو گولی مار دیں گے اور مجھے ابھی نہیں مرنا بھائی مجھے معاف کرو نمرا پینو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم دہاان سے کھیل لیں گے اچھا تو پھر پہلے میں بیٹنگ کروں گا ٹھیک ہے اور میں گولنگ کروں کی اور اگر پہلے بول میں میں نے آؤٹ نہیں کیا تو میرا نام بدلدینا اچھا کرکٹ چھوڑا چھوڑو چھوڑو چلو انجویکرتے ہیں ٹھیک سے ٹھیک ہے کیا ہو رہے اب امی دیکھیں کتنا پیارا موسم ہrü ہے اور وکای چلو انجویکر تاہاں اس موسم میں ٹھیک ہے ٹھلو جائیں موسیقی موسیقی نورین، تم کیوں نہیں آرہی؟ اگر تمہارے ہارون صاحب ابھی ہوتے کتنے اچھا ہوتا؟ برستی بارش میں گردن پر نگی کرف بھی دھل جائے گی ہارون موسیقی اب کیا ہوگا؟ سن لیا ہارون نے دیکھتی ہوں موسیقی ہارون، ہارون بات سنو بیٹا، ہارون مہمان ہے وہ غلطی ہو گئی اسے، میں سمجھاؤں گی تم غصہ نہ کرو خدا رہا موسیقی آپ اسے سمجھا دیجئے ہیں مہمان ایک دو دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد بلائی جان بن جاتا ہے موسیقی 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 میری جان تمہیں جانا ہی نہیں چاہیئے تھا فکر مت کریں میں گھر پہنچ چکا ہوں چھوڑیں اس بات کو میں نے مزاق کا برانی منایا آپ اسے کہہ دیں کہ اگر وہ یہاں رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور میں آفیس کا کچھ ضروری کام کرو مجھے کوئی ڈسٹرپ نہ کریں آہ 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 آرام کرو ہارون بھائی نے آپ کی بات سن لی تھی یقین ہے یہ پیشی اور سی سنسلے میں ہو گی وہ بہت خفا ہو رہے ہوں گے تو میں ان کے مزاج کا اندازہ نہیں ہے آوی تو میں اسی وقت سے کوئی بات ان کو نہیں بولنی چاہیے تھی وہ اپنے بارے میں اسی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میری پیچھے کھڑے میں اب جو بھی وہ کہیں گے میں ہانڈل کر لوں گی تم لوگوں کو نہیں کچھ کہیں گے امی آری ہے یقین ہے میرا پھاسی کا آرڈر ہوگا یا تم لوگ اتنے ڈر پوک ہو خبرانے کی ضرورت نہیں ہے حارون کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بات مائن نہیں کی یقین نہیں آرہا دیکھا تم لوگ خامہ خار ڈر رہے تھے پہتا ہے وہ تم لوگوں کو کیوں اتنا ڈراتے ہیں کیونکہ تم لوگ آسانی سے ڈر جاتے ہو اب دیکھنا کیسا علاج کرتی ہوں حارون صاحب کا بس کر دو نمرا ایسے لوگوں کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے اور پہتا ہے کیسے کیا جاتا ہے آتے جاتے آئینہ دکھا دینا چاہیے علاج اچھا کھاسا مشکل ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ نمروازی کے لئے مشکل نہیں ہے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے اچھا چلو ہم ٹھیکٹ انجوئے کرتے ہیں نہینے نمرا آپ جاؤ اب حارون بھائی گھر پہ میں نہیں چل رہی نومی میں بھی نہیں آن ہوں نہیں بھائی حارون آ چکے ہیں اب یہ ممکن نہیں ہے امی آب کہیں اسے میں نے بہت چاہا تھا مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے میں اپنی ماں کے بارے میں پوچھ سکوں جان سکوں آج سائیک آنڈی سے مل کر مجھے کتنا اچھا لگا ہے میں نے جب ماں کے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے کہا سب بتاؤں گی بتانے کب بتائیں گے میں ماں کے بارے میں جاننے کو انہیں ملنے کو بے چین ہوں میں انہیں گلے لگانا چاہتا ہوں ان کی گود میں سر ہٹ کر وہ نیند لینا چاہتا ہوں چون میری آنکھوں سے روٹ چکی ہے میری پیشانی جن رہی آما آؤ اور میری پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ دو مجھے یقین ہے یہ لمس میری ساری جلن دور کر دے گا مجھے یقین ہے یہاں مجھے یقین ہے یہاں مجھے یقین ہے 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 ویسے میرے خیال میں تلاش فضول ہے مجھے لگتا ہے آپ پرانی چیزوں کی طرح اسے بھی بیکار خیال سمجھ کے زائع کر چکی ہیں اوف پتہ نہیں میں ایسے ہم آگتیں کیوں کر رہی ہیں کہاں سے لاؤں وہ تصویریں ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے وہ کیا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ماں پارا کے موجودہ شوہر کے پاس جائیں اور اس سے اس کی پرانی چیزیں دیکھنے کی خواہش کریں وہاں آپ کو کوئی کام کی چیز مل سکتی ہے I like it idea اچھا لیکن اس کے آخری اور تیسرے شوہر سے اس کی separation ہو چکی تھی اور کچھ عرصہ وہ اکیلی رہی تھی لیکن پھر بھی آپ کو ایک چکر لگانا چاہیے کوشش کرنے میں کیا حرج ہے اچھا اب یہ سب سمیٹے ہیں اور مجھ سے امیدنا رکھئے گا میری مدد کرو نا نورین نانی جان کہتی کہ تمہارے رشتے کے لئے کوئی لوگ آئیں گے کدر ہے وہ ابھی تک آئی ہی نہیں وہ ان کے کوئی بزرگ بیمار ہے جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ تب آئیں گے اللہ ان کو صحت دے تاکہ نورین کو دیکھنے آئے یہ رشتہ پکا پھر ہم بھی تھوڑا حلہ گلہ کریں ایسا کچھ نہیں ہونے والا وہ لوگ دیکھنے کے لئے بھی آئیں گے پسند بھی کر لیں گے لیکن یہ رشتہ نہیں ہوگا کیوں کیا کوئی کالا جادو کا چکر ہے نہیں ہارون اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں رشتہ نہیں دینا چاہتے کیا جی بہت سے رشتے اسی لئے انہوں نے نورین بھا جی کے منع کی ہیں کیا جی وہ کہتے ہیں کہ اب ایسے ایسے لوگ بھی ہمارے گھر میں میرے رشتے دار بند کرائیں گے افصوص کی باتیں بھائی بہت ہی افصوص کی باتیں آپ لوگ کے سامنے یہ باتیں آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آرہی نورین کتی منفرد اور پاکیزا لف سٹوری ہے تمہاری نمرا یہ کیا بکواس کر رہی ہو میری کوئی لف سٹوری نہیں ہے قسم سے فرین ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تمہاری نہیں ہوگی لیکن حارون صاحب کی ضرور ہے اوئے اوئے چھپے رستم کتنے شرمیلے ہیں لیکن کسی کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں مدد کروں گی لگتا ہے کامل سے بات کر کے آئی ہو جب ہی اپنے آپے میں نہیں ہو مجھے چھوڑو اور اپنے بارے میں سوچو ان باتوں کو سمجھو اور سمجھ کر پہچانو یہ جو بادشاہ سرامت حارون صاحب ہے نا یہ تم سے محبت کرتے اس لیے تو رشتہ نہیں ہونے دیتے سمپل خدا کے لیے یہ بات کسی کے سامنے مت کر دینا فرین سمجھاؤ اسے سمجھاؤں دیکھتی رہو موصوف خود ہی اعتراف کریں گے شاہد نمی آرین نمرا رکھو کی یہ کیا بات کر دینا نمرا کسی سے بات کر مات دینا کھا بول رہی ہے اس نے کسی سے بات کر دینا اما ہو جائے گا عجیب لڑکی ہے چلو بھئی آپ دیکھیں وہ دیکھیں تم بھی نا فرین نمرا با جی میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں ہانڈی نورین با جی کو ہی بنا لینے دیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہارون صاحب کو کتنا نمک میرچ مسالہ پسند ہے چپ کر دو اور سبزی کاٹو زیادہ مشفرے نہیں دو اس کے بعد ہمیں سوٹش بھی بنا نی ہے وہ تو میں بنا لوں گی لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے نورین با جی کتنی چینی ڈالتی ہے ہارون صاحب کو صرف نورین با جی کھان اچھا لگتے ہم ارے نمرا با جی یہ کیا کر دیا آپ نے نورین با جی اور ان کی امی ترتیب سے ٹیبل لگاتی ہیں اور یہ سلاہ تو رائتہ میں نے تم سے مشورہ مانگا نہیں نا آپ جاؤ نمرا با جی اگر ہارون صاحب کا ٹیبل پر موڑ خراب ہو گیا تو سب کا کھانا ادھورہ رے جائے گا بڑے آئے بادشاہ سلامت آپ جاؤ پینو نانی جان کی طبیت خراب ہے وہ اپنے کمرے میں ہی کھانا کھائیں گی اسی لئے امی کہہ دی تھی وہ بھی انہی کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گی ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نورین آپ ہی اپنے کمرے میں چلے جاؤ اگر ہارون میرا مطلب ہے ہارون صاحب کچھ کہیں گے میں کاؤں گی آپ کی طبیت ٹھیک نہیں تھی تو آپ اپنے کمرے میں ریسٹ کر دی ہے ہم ٹھیک ہے نمرا تم نے یہ ٹیبل کیسے سیٹ کیا ہے کیوں موسیقی موسیقی کھانا موسیقی آپ کو پہرے نوال میں ہی سمر جا گئی کھانا نورین نے نہیں بنایا ہے میں نے بنایا ہے نورین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر نورین کھانا بھی نہیں بنا پائے ڈائننگ ٹیبل بھی نہیں سیٹ کر پائے نورین تو اس گھر کی رونک ہے یہ گھر چلتا ہی نہیں نورین کے بخائر نورین کی وجہ سے تو اس گھر میں ڈسپلین ہے باکھے لوکار نورین کی طبیعت کافی خراب ہے تبھی پوپور دادی اس کے ساتھ ہیں نوین نورین کو ڈاکٹر پہ لے جانا کھانا بہت سپائسی ہے کھانے میں مشکل ہو رہی ہے ہے نا دیکھا نا میرا مطلب ہے آپ شامی کباب بھی ٹرائے کریں میں نے بنائے نورین نے نہیں بنائے یہ بھی آپ کا اچھے نہیں لگنے کبھی کچھ فاصلے ہم کو ملا دیں گے موسیقی موسیقی